موسیقی اپنی جو درخواست ہے کسی بھی محکمے سے متعلق کسی بھی ایشو پر تو آپ سی ایم کمپلینٹ سیل میں جو ہے وہ جمع کرا سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک بڑا دعویٰ کیا تھا کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو پھر عوام کی حکومت ہوگی اور تبدیلی نظر آئے گی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کمپلینٹ سیل میں کتنی تبدیلی آئی ہے سی ایم کمپلینٹ سیل کے وائس چیئرمن آفس میں اس وقت ہم موجود ہیں ناصر سلمان وائس چیئرمن ہیں سی ایم کمپلینٹ سیل کے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکری ہے آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم دیکھ سکیں کہ کس طرح سے کمپلینٹ سیل کام کر رہا ہے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب سے جوائن کیا ہے کیا پروگرس کیا ہے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ لاہور رنگ نے آج مجھے موقع دیا ہے کہ ہمارے وزیر علیہ پنجاب جناب عثمان بزدار کا جو ویجن ہے جو ہمارے پرائم نسٹر آف پاکستان عمران حان صاحب کا ویجن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا جب میں نے یہاں پر کمپلینٹ سیل کو جوائن کیا ہے تو اس سے پہلے ہمارے یہاں چیئرمن تھے ملک اصد وہ یہاں کام کر رہے تھے تو میرے ساتھ یہاں پر محناز سعی سوا جو وائس چیئر پرسن ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا جب یہاں پر ہم آئے تو حالات پڑے نگفتہ بے تھے یہ بقاعدہ سے کام نہیں کر رہا تھا اور لوگوں کو اس کے متعلق اتنی اویرنس بھی نہیں تھی آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ادوار میں اداروں کو تباہ کیا گیا جو شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے ایک ون مین شو بنایا ہوا تھا یا چند لوگ جو کہ ان کے ہواری تھے انہوں نے کابینہ میں ان کو آگے کیا ہوا تھا تو کسی بھی ادارے کو آپ انہوں نے میرٹ کے اوپر کام کرنے کی اجازت ہی نہیں دی نہ ہی کوئی انہوں نے ایسا سسٹم کیا کہ جو قیادت تیار ہوتی ہے فیوچر کے لیے اس کے حوالے سے کوئی کام کیا جائے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو دس ماہ پہلے جو منڈیٹ ملا اور اس کے بعد ہم نے ٹیک آور کیا تو اس وقت ہمارا ملک تقریبا دیوالیا کے قریب تھا اور لوگوں کے اوپر ایک پرسنٹ بھی پچھلی حکومتوں نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی پاکستان کا جو چوبیس ہزار عرب روپے کا کرزہ تھا ان میں سے بے شمار حصہ جو پچھلی حکومتوں کے کرتا درتا تھے ان کی جیبوں میں تھا عبام کا برا حال تھا جب میں یہاں آیا تو لوگوں کی زمینوں کو لوٹ لیا گیا تھا اور کسی بندے کو قتل بھی اگر کر دیا گیا تو الٹا جس کا قتل ہوا ہے اسی کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر درج کی ہم نے فوری طور پر اس میں اہمرجنسی بنیادوں پر کام کیا ہمارے ٹیم ہمارے دریکٹوریٹ کے لوگوں کو دوبارہ ری آرگنائز کیا گو کہ ابھی تک بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو کرنا ہے لیکن آپ کو بتاتا چلوں گے عمران حان صاحب کی جد و جہد تھی 23 سال سے اس میں بہت سارے ایسے لوگ میری طرح کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ان کا یہ ذہن تیار ہوا ان کو یہ حوصلہ ملا کہ پاکستان کے حالات ہم ہی کو صحیح کرنے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ انسان لالچی بھی ہے انسان خودگرد بھی ہے لیکن میں چونکہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی رہتا رہا ہوں میں یہ احساس کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو پیار کرنا چاہیے ان کو جو تکالیف آئیں ہیں جس کا وعدہ جناب محمد علی جناح صاحب نے کیا تھا ایک الہدہ سے ملک بنانے کے لیے اس کے بعد ایک فلاحی ریاست وہ شاید پورا نہیں ہو سکا اس میں بہت بڑا قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے لوٹ قصور کی کھلی چھٹی دی اور ان کے اوپر جو حکمران تھے ہمارے سو کورڈ ایک ٹولہ تھا ان کو کھلی چھٹی دی کہ آپ پہلے لوٹیں اس کے بعد آپ کے بچے لوٹیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے حلاف کچھ نہیں بولیں گے یہ بتائیے گا فی ٹی آئی نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے اب آپ کو جو ہے وائس چیئرمن لگایا یہاں پر چیئرمن بھی موجود ہیں ایک جو ہے وہ پرسن بھی موجود ہیں تو یہ صرف سیاسی جو ہے وہ پائنٹمنٹس ہیں یا پھر صرف اس لیے رکھی گئی ہیں کہ جی لوگوں کو اکومنڈیٹ کیا جائے سب سے پہلے میں آپ کو دیفائن کرنا چاہتا ہوں سیاسی کا مطلب ہے جو لوگ جدو جہد کرتے ہیں ان کو اس نظریہ کے بندے کو کسی ایسے ادارے میں بیجا جائے کہ جو اس جماعت کا نظریہ ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکے پہلے تو آپ اس کو اس انداز میں سمجھ لیں کہ کوئی بندہ اگر سیاسی نہیں ہے اس کا مطلب ہے اچھا شہری نہیں ہے لیکن سیاسی کا مطلب یہ نہیں کہ گھر آئے مہمان کے ساتھ آپ نے بحث چھیڑ دی ہے کہ میں اس طرف ہوں رہا آپ اس طرف ہیں یہ سیاسی نہیں ہے یہ تو شاید تماش آئی ہیں جو کہ اپنے گھر میں بجائے کہ محبت کو اور علفت کو بڑھانے کہ انہوں نے ہاں ہاں اس طرح کی بحث سیاسی کا مطلب ہے جس نظریہ پہ وہ چل رہا ہے اس کے لئے عملی جدہ جہد کرے آپ نے ایزا چیئرمنٹ جوائن کیا کتنی کمپلینٹس جو ہے وہ انٹرٹین ہوئے ہیں کوئی ایبریج ہمیں اگر بتایا میں آپ کو بتاتا چکا ہوں کہ یہاں پر اس وقت تین سورس ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک تو بائی ڈاک ہے یہاں پر جو اپلیکیشنز آتی ہیں کچھ ہمیں آن لائن آتی ہیں اور بہت ساری لوگ پنجاب کے دور دراز علاقوں سے یہاں پر بنفس نفیس بھی آتے ہیں یہ ہمارے پاس تقریباً ایک ماہ میں دس ہزار کے قریب کمپلینٹس ہیں جن کو ہم حل کر رہے ہیں بلکہ ان میں سے کئی ایسی کمپلینٹس ہوتی ہیں جن کو عدالت کے اندر سمجھ لیں ان کے مقدمات ہوتے ہیں دس ہزار شرعیات آتی ہیں ان میں سے حل کتنی ہوتی ہیں بنیادی طور پہ ایک مہینے کے اندر ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ایکشن کیا جائے لیکن بعض اوقات دیوانی ٹائپ کے جو معاملات ہوتے ہیں جو زمینوں کے معاملات ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ جو پاکستان کا سسٹم ہے وہ اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے میں جو آپ کہتے ہیں کہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جب یہاں میں آیا تھا تو اس پورے ڈیریکٹر ریٹ کے اندر بیٹھنے کی بھی جگہ اس طرح کی نہیں تھی کہ آپ کہہ سکیں کہ آج کے پاکستان میں وزیر اعلیٰ کے ڈیریکٹر ریٹ میں چیزوں کو اس انداز میں تباہ کیا ہوگا تو لیکن میں پورا عظم ہوں پاکستان تحریک انصاف کا جب تک ایک بھی کارکن ہے یہ جو استحصالی قوتیں پاکستان کو لوٹنے کے لیے ابو بچاؤ پروگرام کی ایک تحریک کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم نہ غلامی دوبارہ قبول کریں گے نہ اس استحصالی نظام کو جو یہ آج کل بڑا نعرے لگا رہے ہیں ارب اور روپے کے جہازوں پہ آکے برینڈڈ کپڑے پہن کے اور اس کے بعد برینڈڈ سوفوں پہ بیٹھ کے میری بات کو مکمل ہونے دیجئے گا یہ لوگ ذمہ دار ہیں جو آج جس بے کسی لاچاری کے یہ جو لوگ ہمارے پاس کمپلینٹ سل میں یہ لوگ ذمہ دار ہیں اس کے پاکستان کی تحریک انصاف کی تو جد و جہد نے مجھے مجبور کیا ایک پڑے لکھے آدمی کو مجبور کیا کہ پوری دنیا میں لوگ اس طرح کی زندگی نہیں گزارے جیسی پاکستانیوں کو مجبور کیا کسی پاکستان کی عزت نفس کو مجروع کرنے کی کسی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے دفتروں کے دھکے کھائے وہ لوگوں کو کہے تم بہت بڑے آدمی ہو میں بالکل کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں یہ کرسی پاکستان کی عوام کی اصل میں اس کی حق دار وہ ہے اور یہ جو کونسپٹ ہے ہمارے ہاں کہ آپ میرے دفتر آئے تو میں بہت بڑا آدمی ہوں یہ ہم اس کو پاؤں کے پاؤں تلے مس لیں گے انشاءاللہ تو کمپلینٹس جو میں آپ کو بتاتا ہوں کمپلینٹس کے حوالے سے ہماری پوری کوشش ہے جو آدمی آئے اس کی سب سے پہلے عزت نفس کو بحال کرے اور فوری طور پر اس پر عمل کرے سر یہ بتا دیجئے گا کہ سیاستی اصل سوک تو ملک میں موجود ہے اس چیز کو آپ بھی مانتے ہوں گے کبھی کوئی ایم پی کی جانب سے آ رہی ہے کبھی ایم این اے کی جانب سے کوئی ریفرنس آ رہا ہے تو کبھی شکایات جب آتی ہیں اور پھر کوئی تگرے لوگ ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں ہمارا تعلق پاکستان کی سب سے پاپولر انقلابی جماعت سے ہے ہم ہر طرح کے دباؤں کو مسترد کرتے ہیں ہماری جماعت کا جو بیسک آدمی ہے جو نظریاتی ہے وہ کبھی نائنصافی کی حمایت نہیں کرے گا میرے ساتھ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے حارون پیٹھے ہیں یہ کبھی کسی ایسے نظام کی کبھی کسی ایسے ایکشن کی حمایت نہیں کریں گے یہ میرا ایمان ہے اور میں اس پہ بہت ڈیٹرمن ہوں کہ ایمان کا نہیں میں اس طرح کی کسی چیز کو انتہائی بری طرح سے مسترد کرتا ہوں ہم انشاءاللہ میرٹ پہ کام کریں گے پاکستان کا ہر شہری بہت عظیم ہے یہ ٹھیک ہے کہ نصریاتی احتلاف ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے سب کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک امران ہان کی سوچ سے متاثر کوئی ایک شخص بھی یہاں پر ہے دوبارہ نہ یہاں پر ہم استحصالی نظام آنے دیں گے اور یہ جو ہاندانے شریفیہ اور ہاندانے زرداریہ کے جو بچے اس وقت باہر سے پڑھ کے جن کو اردو تک بولنی نہیں آتی اور پاکستان کی حکومت میں آنے کہ دوبارہ خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں جنہوں نے پاکستان میں ہشامت کے نئے ریکارڈ قائم کی ہیں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر کن کارکن امران ہان کے اردگرد ایک حسار کی شکل میں کھڑا ہے امران ہان نہ صرف ایک شخصیت ہے جو کہ پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پاکستان کیلئے فہر کا باعث ان کے ہم سپاہی ہیں اور یہ جو سوچ ہمارے اوپر دوبارہ مسلط کرنے کے لیے لوگ خواب دیکھ رہے ہیں جنہوں نے پہلے کہا تھا یہ ایک امت آج یا کل کی مہمان ہے جب تک یہاں تحریک انصاف کا ایک بھی کارکن ہے آپ کے پروگرام سے میں ان کو بتاتا ہوں کہ وہ کان کھول کے سن لے کہ پاکستان کے لوگوں کو امران ہان نے ایک نیا عظم اور حوصلہ دے دیا ہے اب یہ جو جنگ ہمارے اوپر کرپشن کی مسلط کی گئی ہے اس کو ہم کیفرے کردار تک بھی پہنچائیں گے اور انشاءاللہ یہ ادارہ جس میں آپ بیٹھی ہیں یہ پنجاب کے عوام کو انشاءاللہ انصاف بھی پہنچا رہا ہے اسے مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ہم لوگوں کی دہلیز پر ان کو انصاف پہنچا رہے ہیں پرکل ہم یہی امید کر رہے ہیں کیونکہ ایک دعویٰ کیا گیا تھا تبدیلی کا تو ہم یہی دیکھنے کے لیے آج یہاں پر موجود ہیں اور ابھی ہم آپ کو ویزٹ کرائیں گے کمپلینٹ سل کے مختلف ڈپارٹمنٹس جہاں پر کام ہو رہا ہے کس طرح سے کام ہو رہا ہے کمپلینٹ جو کہ وہ کہاں ریجسٹر ہوتی ہے کس طرح سے انٹرٹین کیا جاتا ہے لوگوں کو تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں ڈائرکٹریٹ میں کام کیسے ہو رہا ہے وزیراعلا شکایت سل میں اپنی شکایت درج کرانے کے لیے لوگ آن لائن بھی جو اپنی شکایت بھیج سکتے ہیں اور یہاں پر آ کر بھی اپنی شکایت درج کرانے کے لیے پیچھے جتنے لوگ پیٹھے میں یہ اپنی شکایت لے کر آئے ہیں اپنے مسائل لے کر آئے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پروسس کیا ہے کس طرح سے ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے یہ فرسٹ روم ہے ڈیپٹی ڈائرکٹر کا جہاں پر فرسٹ ہینڈ کمپلینٹ آتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ یہاں پر اندر کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ وائس چیئرمن کمپلینٹ سیل سیم کمپلینٹ سیل ناصر سلمان بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے ڈیپٹی ڈائرکٹرز بھی موجود ہیں ناصر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ پروسس کیا ہے فرسٹ یہاں پر آ کر شکایت درج ہوتی ہے ہاں اسلام علیکم روبا سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں پر ہمیں موقع دیا کہ ہم جو کمپلینٹ سیل کی فنکشنل حالت ہے اس کو آپ کو دکھائیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ڈیپٹی ڈائرکٹر ہیں کمپلینٹ کے یہاں پر ہمارے لوگ آتے ہیں جو کمپلینٹ ہے ووک ان کیونکہ ہمارے پاس تین طرح سے کمپلینٹ آتی ہے ایک تو آتی ہے جو بائی ڈاک ہے کچھ لوگ ووک ان آتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیں آن لائن آن لائن کا یہ ایک پرفارما ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ایک پرفارما ہے اس کے مطابق ہمیں کمپلینٹ آتی ہے جس کے اندر کمپلینٹ کا نام ہے لیکن آپ انونیمس جو اپلیکیشن سے ہم کو انٹرٹین نہیں کرتے اس کو دیکھنے کے بعد اگر ہمارے پاس اس کا پروف ہو جیسے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس میں آئی ڈی کارڈ ہوگا اور اس کے بعد اس پر سائن ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اس چیز کو یقینی بناتے ہیں کہ کسی بھی ایسی درہاست کو انٹرٹین نہ کیا جائے جو فیکٹیشیس ہو جو انونیمس ہو یا کسی پر ازنام لگانے کی کوشش کی جارہی ہو اس کے لیے ہماری حکومت پاکستان تیریکل انصاف یہ یقینی بنانا چاہتی ہے کہ پاکستان کا ہر شہری ایک عظیم شخص ہے اور اس کی عزت نفس کا جیسے کہ پچھلی حکومتیں مزاک اڑاتی رہی ہے کسی بھی صورت میں انصاف میں کسی کی پگڑی نہ اچھا لی جائے پگڑی نہ اچھا لی جائے ڈپٹی ڈیریکٹر بھی یہاں پر موجود ہے ان سے بات کریں گے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک دن میں کتنی جو ہے وہ کمپلینٹس انٹرٹین کرتے ہیں اور کس قسم کی شکایت زیادہ آتی ہیں تقریبہ ہر قسم کمپلینٹس سائنسز موسٹلی پولیس اور بورڈ فریمینو کی آتی ہیں اور اس کا اپلیکٹ سنتے ہیں اور اس پر آرڈر جاری کرتے ہیں وہ یہ ڈیریکٹر جاری ہوتا ہے تو کتنی ابھی تک کوئی ڈیٹا وغیرہ بھی ساتھ آپ کمپلینٹس کرتے ہیں ہمارے پاس ایک دن میں جیسے آج پیر کا دن ہے یہاں اس وقت سدہ رش ہوتا ہے کیونکہ ہفتہ اور اتوار کی چھٹی ہوتی اس ڈیریکٹر ایٹ میں لیکن پھر بھی ہمارے جو افیسر ہیں ان کے موائلز نمبر اور یہاں پر سٹاف موجود ہوتا ہے جو کی آن لائن جو درہاستے آتی ہیں ان کو مرتب کرتا ہے اکمو بیش ہمارے پاس اس وقت یہاں پر تقریباً تین سے سے چار سو کے قریب درہاستے روز آتی ہیں جن کے اوپر ہم فوری طور پر اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کے آفیس ایک لیٹر جاری ہوتا ہے شکایات سل سے جس میں ہمارے ہاں یہاں پر ایک سینئر ایگیڈیکٹیو ڈیریکٹر ہے جو کہ سائن کرتے ہیں اور ہم متعلقہ ادارے کو اگر دیکھیں یہ سیکریٹری گورنمنٹ آف پنجاب ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کو ہم نے ایک نوٹس بیجا ہے ان کو یہ ڈیریکشن دی ہے کہ آپ فوری طور پر اس کیس کو اپنے متعلقہ ادارے کے اندر یا متعلقہ آفیسر کے ساتھ پٹ اپ کریں اور پھر اس کی ریپورٹ ہمیں وہ پانچ دن یا سات دن کے اندر یہاں پنجو ہے وہ بائی ہینڈ کمپلینٹ ساتھ بائی ہینڈ بھی آتی ہیں میں نے آپ کو پیسے لیسے یہ جو آفیس ہے یہ تو آفیس یہ ہمارے ڈیپٹی ڈیریکٹر صاحب کا ہے جو متعلقہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ہم کچھ اور یہاں کے جو ڈیپارٹمنٹ سے ان کو بھی وزٹ کرنا چاہیں گے اور کچھ شکایت جو کنندہ یہاں پر آئے میں ان لوگوں سے بھی باتشیت کریں گے شکایت لے کر جو لوگ آئے میں ان سے بھی باتشیت کریں گے اور مختلف جو ڈیپارٹمنٹ سے ہاں پر کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے سٹیپس فالو ہو رہے ہیں کس طرح سے شکایت دور کی جاتی ہے اور کتنے دن لگتے ایک شکایت کو دور ہونے میں وہ بھی سب آپ کو دکھائیں گے سی ایم کمپلینٹ سال میں بہت سی شکایت آتی ہیں اور ہر قسم کی ہر ڈیپارٹمنٹ کے خلاف شکایت آتی ہیں زیادہ پولیس اور لینڈ کے حوالے سے شکایت آتی ہیں کچھ اسی طرح سے لوگ ہمارے ساتھ ناصر سلمان موجود ہیں اور شکایت جو کرنے لوگ آئے میں ان کی بات سن رہے ہیں ان سے ہم بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا شکایت ہے ان کی کیا کہنا چاہتے ہیں شکایت پتر چار سال ہو گئے پارٹی بڑی چر سدہ بھی پرچے دو نگا ہے اسہ نے کرائے دریو آدمی آپ کو انصاف ملے گا عمران حان صاحب کا وعدہ ہے کہ آپ کے ساتھ مکمل انصاف ہوگا میں انشاءاللہ آج ہی پرچے سدہ پرچے سدہ پرچے سدہ پرچے سدہ آپ کو کیا لگتے کس میں پرچا کرائے کوئی دشمنی ہے ملے دار پیسے ساڑے کلو نہ لہے رہے چاہتے آپ سے سے کس میں پیسے نہیں آج ستہ ٹھانے اور نہ لہائے نہیں اور نہ بڑی جگہ تو کٹے آبی آپ کے میٹے کو کس پر پرچے کترانویں مار دیں صرف ہزی تین چار جی آپ سے یہ آپ سے پتر پچاہ جیسے یہ آج مجھے پہلی مرتبہ ملے میں آپ کے پروگرم کے توسط سے سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ عمران حان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں انصاف ہوگا اور انتہائی جلد ہوگا اور غریبوں کے ساتھ جو مزاق کیا جا رہا تھا جو دشتہ ستر سال سے اس کا سلسلہ بند ہوگا آپ دیکھیں کہ ان کے ریکارڈ لے لیں جلد ہی ان کا مسئلہ حل ہوگا نہ کہ صرف مسئلہ حل ہوگا بلکہ ان کو کیفرے کردار پہنچائیں گے ہم جنہوں نے ان کی آنکھوں میں آنسو لے کیا ہے جنہوں نے غریب سمجھ کے ان کی عزت نفس کا مجروع کیا ہے میں آپ کو آپ کے پروگرام کے توسس سے یقین دلاتا ہوں اور پورے پنجاب کے عمام کو اگر کسی کو کسی حکومتی ادارے سے یا کوئی گھنڈا نماء جو پچھلی پارٹیز نے یہاں پر پرموٹ کیا ہے گھنڈا عظم ہم انشاءاللہ آپ کے پروگرام کے توسس سے ان کو متمبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ قانون کے سامنے جن کے مطابق اب طاقتوار کبھی بھی کسی کمزور کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گا کمزور پر ظلم نہیں کرے گا اور آپ کو ہم لوگ بالکل حوصلہ آگے آئے تھوڑا سا اور آپ آپ کا رابطہ نمبر ہمیں دے دیں جب آپ کو انصاف ملے گا آپ نے ہمیں بتانا ہے اگر نہیں ملے گا تو ہم ان سے پوچھیں گے ہم انہیں بھی وہ پیسے مانگتے ہیں آپ سے نہیں ہمیں پیسے لایا جانگا پیسے باپس ہی دے رہے ہاں پیسے اسے آکھا دے وہ کبجہ گروپ نے بڑے کبجے کسی پیسے دے چکی ہیں یہ پلاٹ کے معاملے میں جو فائل لینے کا معاملہ ہوتا ہے اس حوالے سے یہ لوگ اپنی جمع پونجی اپنی ڈیلی بیسس پہ جو ڈیلی بیسس پہ بیجیز اکٹھی ہوتی ہیں وہ جا کر جمع کروا کے کچھ ایک زمین کا ٹپڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ اور لوگوں سے باتشیت کر لیتے ہیں یہاں پر کمپلینرز موجود ہیں آپ اگر یہاں پر آئیں یہاں آئیں سامنے آئیں پلیز کیا آپ کی شکایت ہے پہلے تو آپ رونا بند کریں نا انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کیا جائے گا تھوڑا سا ہیدھر آئیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا بتائیں کیا مسئلہ ہے میری جگہ آدھی بیسہ ہے آدھی بیسہ میرا بچہ آئیے روزے کتر کی تکیاں کتر کر کے لے آنا کے سکتے آگیا وقت کے گھڑی سے لے آیا پہ آدھی بیسہ بھی پڑے لوٹے دے رہے ہیں میرے کو چھ سال پہلے نے کعبوبا آگے رکھیا ہیا تھا ہونے ہونے کھا پیئے گیا نائنہ نے منا کو کھایا ہے نامینو ہونے انشان داست دیا نامینو دے کپڑے سب سے پہلے کہ آپ کو کس نے تان کیا ہوئے ہوسیٰ سیدہ مارے جائے تھا ہوسی ٹھیک لیسہ شان تاک پہلے ہوسیٰ نائے آپ کی عزت کو انشاء رتولہ اقوارد کرے گی آپ یہاں پہلے کبھی آئیے نہیں سکتے پہلے آج جائے اور ایسے انا آر بی اور دیو کوپاٹیشنہ آر بی اور کھائشنہ اور بی سی کوپاٹیشنہ رکورد مانگلی بیزن سیمن دیتے آپ کے ساتھ یہ ہمارا وعدہ ہے میں آپ کا بیٹا ہوں آپ کے ساتھ یہ پاکستان تحریکcommick انصاف کا وعدہ ہے یہ پاکستان میں جو نرب انقلاب ہم لے کے آنا چاہتے ہیں اس کا آغاز ہو چکا ہے کہ ناصر صاحب ان کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے مجھے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پہلی مرتبہ آئی ہیں ہمارے ڈیپٹی ڈیریکٹر صاحب نے جاری کر دی ہے جیسے ہی ہمارے پاس یہ کمپلینٹ سیل میں آئی ہے چیف منسٹر پنجاب کمپلینٹ سیل میں ہمارے ادارے نے فوری طور پر عمل کیا ہے ان سے ہم نے ریپورٹ مانگی ہے کہ جو یہ ہاتون کہہ رہی ہیں لیکن اب ان کا بیٹا جو ہے وہ کھو چکا ہے اب آپ کیا چاہتی ہیں میں آتی ہے کہ پائزی منو دی ریپورٹ بھی دیں میری امتاز کرو آپ کو یقین ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا آپ کو کہہ رہی ہیں آپ نے دیکھا بھی نہیں میں نے دیکھا نہیں میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے گھڑی تھے لے آیا میں یقین کر رہا کہ منو دی یعنی آپ نے ابھی نہیں دیکھا ڈیڈ بارڈی وغیرہ نہیں اچھا ایک قسم کی لا پتا ہے ان کے بیٹے ان کو بتایا گیا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوکے ہیں میں آپ کو تھوڑی سی محصہ کر دیتا ہوں چونکہ ترشتہ حکومتوں نے پاکستان کی عوام کو ان کی تلیم اور تربیت کے لیے کوئی پیسہ نہیں حرج کیا اب یہ سچویشن ہے کہ پاکستان کے دور درات تیات ہیں وہ جو سوچتے ہیں اور جو ان کی سوچ کا انداز ہے وہ آج کے سسٹم سے میچ نہیں کرتا عمران صاحب اسی لیے کہتے تھے کہ پاکستان میں سڑکوں کو فوکس نہ کیا جائے پاکستان میں جو کرزہ لے کے آپ لگا رہے اپنی سہولتوں کے لیے آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے اپنی عوام میں جب عوام بادشاہ رہوں گے کوئی ظالم ظلم نہیں کر سکتا یہ آج اس کا مو بولتا ثبوت ہے ان کے بیٹے لا پتا ہو چکے ہیں یا اگر ان کو خدا نہاستہ قتل کیا گیا ہے وہ بھی واضح نہیں ہے جس کی صرف اور صرف وجہ ہے کہ آج کے دور کی تعلیم ان کو نہیں دی گئی حکومتی وسائل ان پر حرچ نہیں کیے گئے آج یہ ظالم کے ہاتھ کی ایک کھلونہ بنی ہوئی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہماری ڈریکشن بالکل درست ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے نمائندے کے طور پر یہاں میں وائس جیمنٹ کرنی کو یقین دلاتا ہوں ننہ چھترہ گوئی ریدہ بارہ نمبر گلی دائے وہ بھی بدماشا ہے وہ بھی ایسر کبال نے پراپری ڈیلر نے نار لڑایا ہویا کدیرہ بانا وہ بھی بڈا ہے وہ دیکھول ہر چیز ہوں دی انہیں بھی نار لڑایا انہیں بھی منوے گا لکئی آج چونکی اور تھانا جو مردی کارلا جگہ تیری ہو گئی ہے جگہ پہ بھی قبضہ کیا ہے اور بیٹا بھی گائب ہے بیٹا بھی گائب ہے اور یہ انساری ہے گوجنا سے آپ آئیں گوجنا سے آپ آئیں گوجنا سے آپ آئیں گوئی راج ریادی کو سن دیتی ہی میں جان لکھوں دی پیر دی میرے مگر مگر لکھے ہیں آپ انہیں نہ کریں آپ میں آپ کو ذکر دلاتا ہوں کہ یہ اس رجلے میں ہم نے آلیڈی ایکشن لگی ہے اور سات دن کے اندر اندر ہم ان کو بلکل مکمل طور پر یہ ریلیف دلائیں گے کہ کوئی غیر حکومتی انصر جو ہے ان کی ذات ان کی جان اور جو ان کے ساتھ نقصان ہوا ہے اس کے لیے بھی قانون کے ذابطہ ایکار کے مطابق ہم انشاءاللہ ریلیف دلائیں گے بلکل یہاں پر اسی طرح کی بہت سی شکایات ہیں اور آنسوں کے ساتھ یہاں پر خواتین آ رہی ہیں پنجاب کے تمام شہروں سے لوگ آ رہے ہیں اور شاید یہ امید موجود ہے کہ یہاں سنی جائے گی یہ ریکارڈ روم ہے وزیرالہ شکایت سل کا جہاں پر بقاعدہ ریکارڈ موجود ہے اور یہاں پر ناصر جو ہے وہ ٹائپنگ ہوتی ہے جو شکایت آگے جانی ہوتی ہے بلکہ ڈسپیچنگ بھی یہی سے ہوتی ہے ریکارڈ بھی یہی پر مینٹین کیا گیا ہے ناصر سلمان صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں اس روم کے بارے میں تھوڑا سب تائی گئے یہاں پر ٹائپنگ ہو رہی ہے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں روبہ یہ جو ہمارا دفتر ہے یہ جو ہمارے پاس واک ان کسٹمر آتے ہیں یہ ہے جمیل یہ ان تمام درہاستوں کو کمپیوٹر کے اندر لے کے اس پر ایک ڈریکٹیو دکھاؤ جمیل کون سا ڈریکٹیو تم آؤٹ کرتے ہو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دکھانا چلتا ہوں یہ ہمارے حکومت پنجاب کا ایک لیٹر ہیڈ ہے جو کہ وزیرالہ پنجاب سے ہم ہاؤس سے جاری کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارے پاس درہاست آتی ہے اس پہ ہم یہ ڈریکٹیو لگا دیتے ہیں اور متعلقہ آفیسر سے پوچھتے ہیں کہ اس درہاست کے اوپر میرٹ پہ فیصلہ پانچ دن یا سات دن میں یہ دس دن کا ہم نے لکھا ہے جس طرح کا میٹر ہوتا ہے اگر کوئی اتنی ایرجنسی ہو تو پھر میں ذاتی طور پہ یا میرے ساتھ یہاں پر چیئرمین ہیں اثر صاحب اور ایک وائس چیئر پرسند ہیں وہ فون بھی کرتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ آپ فوری طور پہ یہاں پر اس معاملے کو ریپورٹ کریں تاکہ ہم اس کے مطابق اس سائل کی مسئبت کو ہتم کر سکیں اور باقی اگر آپ دیکھیں اور یہاں پر اگر ہم دکھائیں تو یہاں پر ڈسپیچنگ ہو رہی ہے اور یہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں ان کو ان لائن کر رہے ہیں ان ترہاستوں کو جو یہاں پر آپ کے ساتھ جو پہلے سائلین کی بات ہوئی ہے تو یہ ہمارا بڑا ڈیڈیکیٹڈ سٹاف ہے یہ انتہائی جہاں فشانی کے ساتھ پاکستان میں جتنے بھی پنجاب کے صوبے کے اندر کمپلینٹس آتی ہیں یہ اپنی شبانہ روز مہنتوں سے اس کمام معاملات میں انتہائی جہاں فشانی سے جہاں فشانی سے بالکل کام کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ ڈسپیچنگ ہو رہی ہے اور اگر ہم تھوڑا سا یہاں دکھائیں تو یہاں پر ریکارڈ منٹین کیا گیا ہے بقاعدہ جتنی کمپلینٹس جو ہے وہ آتی ہیں یہ ریکارڈ کتنی دیر کا آہوت ہوتا ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس نظیر صاحب آپ کو اس کا بہتر جواب دیں گے یہ کتنی دیر کا یہاں پر ریکارڈ ہوتا ہے اور اگر کسی کو اپنی کمپلینٹ دوبارہ نکلوانی ہو اس کو فالو کرنا ہو تو مل جائے گی یہاں سے بالکل مل جائے گی یہ دیکھیں آپ کا مانک کورڈ نمبر ہے ٹو سیکس ٹیٹرہ زیرو اور ٹو سیکس وان زیرو اس میں یہ ایک ہزار کا مانڈل ہے یہ دوسرا ہزار کا مانڈل ہے اس طرح سر کے کورڈ یہ جنہیں ٹو سیکس ٹو ٹریپل زیرو پر سم نمبر لگائے ہیں اچھا یہ ڈیجیٹلائز نہیں ہو جانی چاہیے یہ ڈیجیٹلائز نہیں ہے سکین میں بھی ہے اور یہ ہمارے پاس مینول درہاز سے آتی ہیں تو ظاہری بات ہے مینول درہاز میں جو کنٹینٹس یا جو ثبوت انہوں نے دینے ہیں ہم انہیں ڈسٹروئ نہیں کر سکتے ڈیجیٹل ہم لیٹر ضرور ایشو کرتے ہیں اچھا ڈیجیٹل ریکارڈ بھی ہے اور ساتھ یہ بھی ریکارڈ ہے ہمارے پاس اس میں بھی ہے سکین کرتے ہیں لیکن ہم کسی بھی بندے کے آپ کو میں یہاں پر لے کے چلتا ہوں کہ کسی بھی بندے کے ریکارڈ کو ہم ضائع نہیں کر سکتے یہ گورنمنٹ کے قوانین کے مطابق ہمارے پاس ایک ہارڈ کاپی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے ہارڈ کاپی بھی مینٹین کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ڈیجیٹل آئیز بھی کیا گیا ہے اور وہ کمپیٹر ریکارڈ بھی اس کا موجود ہے کچھ اور جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کے جو حصے وہ وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا کام ہو رہا ہے اس وقت ہم آن لائن سیکشن میں موجود ہیں ناصر سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آن لائن شکایات کا جو سسٹم ہے وہ بھی اسی طرح سے پرنٹ آؤٹ نکال کے ڈپارٹمنٹس کو ڈسپیش کیا جاتا ہے ہمارے پاس تین سورسز ہیں کچھ لوگ ووک ان ہیں جو کہ خود اپنے قدموں پہ یہاں پر آتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے اوپر ہمارے لنکس موجود ہیں جس کے اندر وہ اپنی کمپلینٹ درج کرتے ہیں پھر ہمارے جو اوفیسر ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور بعد میں ان کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ کس ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ کا کیمرہ اگر یہاں پر پین کریں گے تو یہ ہم نے کبرنگ لیٹر ایک بنایا ہے ان کو دیریکشن دی ہے اگر آپ دیکھیں یہ درہاز ہمیں آن لائن موجود ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں یہ پرفورما ایک پریس کرائب پرفورما ہے اس کے اندر ہم نے ایک ایسا ذابطہ اکار بنایا ہے جس میں کسی بھی پاکستان میں جو پنجاب میں رہتا ہے اس کو کسی بھی ادارے سے اگر شکایت ہے اگر کسی قسم کے اپنے اردگرد کے ماحول سے کوئی شکایت ہے تو وہ ہمیں ہماری ویب سائٹ جو کہ پنجاب حکومت کی ویب سائٹ ہے شکایت کے اضالے کے لیے وہ ہمارے پاس آتی ہیں فوری طور پہ ہمارا ڈائریکٹوریٹ کا یہ متعلقہ شعبہ اس پہ یہ عمل درامت کرتا ہے عمل درامت کے بعد ہمارا سینئر آفیسر اسے مارک کرتا ہے اور اس کے بعد اس شکل میں ہم بائی ڈاک یہاں سے جو متعلقہ ادارے کو بجوا دیتے ہیں اس ادارے کے اندر ہم اسے لکھتے ہیں کہ جلد اس شکایت کے مطلق ہمیں کون سا آپ نے ایکشن کیا ہے یہ بتا دی جائے گا کہ زیادہ تر کمپلینٹس بائی ہینڈ موصول ہوتی ہیں یا آن لائن زیادہ میں سب سے زیادہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمارے پاس آتی بائی ڈاک آن لائن اور اس کے بعد ہمارے پاس ووکن آتے ہیں سب سے زیادہ بائی ڈاک آتی ہیں یعنی ابھی ہم لوگ اسی طرح سے ڈیجٹرلائز نہیں ہو سکے پرانی حکومتوں نے جو سب سے بڑی کتاہی کی ہے مجرمانہ غفلت کی ہے انہوں نے ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان کے اس کے اوپر سرمایہ کاری نہیں کی ان کی تعلیم کا بندوبست نہیں کیا گیا تعلیم نسوہ کا بندوبست نہیں کیا گیا جو اولڈ ایج ہمارے شہری تھے ان کو تعلیم نہیں دی گئی جس کے نتیجے میں ہماری عوام کی کسیر تعداد جو ہے بہت وسیع تعداد جو ہے وہ اس وقت ہمارا جو آن لائن سسٹم ہے جو ڈیجٹلائز ہو گئی ہے پوری ورڈ اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے اس کے لیے جو ایک جو ایک گیپ ہے وہ بہت بڑا ہے بلکل 24 آرز کے دوران کوشش ہوتی ہے کہ جو شکایت یہاں پر محصول ہو اس کا رسپونس دے دیا جائے اور اسے مطلقہ محکمے کو فارورڈ کر دیا جائے کچھ اور محکموں کا آج جو ڈپارٹمنٹ کے حصے ہیں ان کا آپ کو وزٹ کراتے ہیں بلکل کمپلینٹسل کے مختلف جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے حصے ہم نے وزٹ کیے وہاں پر کام ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ لوگ اپنی شکایات کی ازالک لے آئے میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو سیاسی ورکر سے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں کہ وہ اس سیل کو منیچر کریں اور یہاں کی جو کار کر دی گئے اس کو بہتر بنائیں ناصر سلمان صاحب سے ہم نے بات کی جو کہ وائس چیئرمن ہے ان کے ساتھ ساتھ وائس چیئر پرسن خواتین کی نمائنگی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور محناس سعید محناس سعید بہت شکری آپ کے وقت کا یہ بتائیے گا کب سے جوائننگ ہوئی آپ کی ناصر سلمان کے ساتھ ساتھ ہی آپ کی بھی جوائننگ ہوئی تھی تو اس عرصے میں کیا آپ کو سمجھ آئی ہے اس کمپلینٹسل کے حوالے سے کوئی کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں اسلام علیکم پہلے تو میں لاہور رنگ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو دکھانے کا ایک پبلک کو موقع دیا تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتا چل سکے کہ ہم یہاں پر کیا کام کر رہے ہیں اور یہاں کی جو کام کی نویت ہے وہ کس طریقے سے پروسس ہوگا اور کیسے اس کا ریزلٹس آئیں گے فرسٹ جو چیز ہے میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں پاکستان تحریک انصاف کا جو ویجن ہے وہ ماشاءاللہ اتنا کلیر ہے کہ سارے لوگ جتنی بھی ہماری امام پاکستان کی وہ اعتماد کر رہے ہیں خان صاحب پر پہلے بھی ہماری مہنگائی جو تھی وہ اسمان کو چھوتی تھی لوگ چیختے تھے روتے تھے بہت کچھ ہوتا تھا عوام روڈوں پہ آتی تھی سب کچھ ہوتا تھا مگر اب کیونکہ چور بزاری بند ہوئی ہے تو عوام مطمئن ہے ایک چیز میں آپ کو وہی ابھی ناصر صاحب نے بھی یہی بات کی کہ جو یہ لوگوں کا ایک خیال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ دوپیر میں آئی ہے اور شام میں ختم ہو جائے گی لائک اتنا شارٹ ٹرم ان کو ملے گا تو یہ ان لوگوں کے موہ پہ تماشے کی ایک بڑی چپیڑ لگ چکی ہے جو ون یئر ماشاءاللہ ہم لوگ کمپلیٹ کرنے کو ہیں تو یہ جو انہوں نے ایک میس کریئٹ کیا ہے وہ کور اپ کرنے میں اس کو ذرا سمیٹنے میں اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا ہم لوگ ایک گھر بھی بنانا سٹارٹ کریں اگر تو وہ ڈیمولش کرنا بھی ایون سٹارٹ کریں تو اس پہ بھی 3-4 یئرز لگ جاتے ہیں ایزی تو ہمارا تو یہاں پہ کہتے ہیں نا سیونگ کا تو ہمارے پاس تو چیز ہی کچھ نہیں ہے خزانے ہمارے خالی ہیں تو اس کے بیس بننے میں کچھ ٹائم لگے گا یہ بجٹ ضرور مشکل رہا عوام کے لئے بھی ہم سب فیس کر رہے ہیں مگر آپ دیکھ لیجئے کہ عوام میں کوئی رد و بدل کوئی غم و غصہ کوئی چیز نہیں ہے بکوز اللہ پاک نے خان صاحب کو ایک رحمت سے نوازہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کور ایک ہوا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کا اعتماد ہے اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ یہ جو اس وقت ہمارے وزیر آزم پاکستان ہیں وہ کرپٹ ہیں فنانشلی یہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ اٹھا اٹھا کے باہر لے کے جا رہے ہیں تو بیس رک گئی تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ بجٹ اچھا ہے گا آپ نے کونٹیسٹ بھی کیا الیکشنز اپنے جو ہے وہ ہلکے سے بہت تھوڑا سا مارجن تھا آپ کا یہ بتائیے گا یہاں کمپینچل میں آئی لوگوں کے مسائل حل کرنا ہی مقصد ہوگا جب آپ سیاست میں آئی ہوئے تو اپنے ہلکے کے بھی کچھ مسائل یہاں پر آتے ہیں لوگوں کے مسئلے حال بھی ہوتے ہیں کیا ابھی صرف شکایات درج ہوتی ہیں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں جب میں نے کونٹیسٹ کیا تو میری جو پپولیشن تھی اس ایریا کی وہ ایٹھ ہنڈر تھاؤزن تھی تو میں سوچتی تھی یا اللہ جب میں یہ ایک منصب مجھے جو آپ عطا فرما رہے ہیں یا جس جگہ پہ آپ مجھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو میں کیسے ان لوگوں کو کور کر پاؤں گی تو وہ میں تھوڑا سا ایک مارجن رہا میرا فرس ٹائم بھی تھا لوگوں کو اعتماد نہیں تھا کہ باہر سے آئی ہے ایسا ہوگا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ یہی کی بیس ہے اور یہی پہ ہمارے ساتھ تھی اینیویز وہ ایک تھوڑا سا آ گیا ایک خلا اب جب اس کے بعد اللہ نے اس سے بڑے منصب پہ جگہ مجھے عطا کی اللہ نے مجھ پہ رحم فرمایا ہماری قیادت نے خان صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے صدقہ کھوکر صاحب نے یہ جب مجھ پہ اعتماد کیا کہ یہ کچھ کر دکھائیں گی یا کچھ کر دیں گی تو آپ سب سے بڑا ویجن جو من این وومنز کا انہوں نے ڈیفرنس ایک دے دیا کہ عورت جو ہے وہ اپنی کمپلین اپنی تکلیف اس طرح سے نہیں بتا سکتی ایک مرد کو جس طرح وہ عورت سے بات کر سکتی ہے تو یہ ایک چیز کلیر ہو گئی دوسری جب یہ اب مجھ پہ جب منصب آیا تو اس کے بعد میرے پاس اب چودہ کروڑ عوام ہے آپ نے بات کی میرے حلقے کی آپ یقین کیجئے میرا حلقہ بچارہ ابھی تک نگلیکٹڈ ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس حلقے کے ہمارے بہت سارے غلط وہ سٹارٹ میں ہوئیں کہ ڈی جی خان ہی صرف اب اوپر جائے گا بکاوز اس علاقے سے سی ایم صاحب ہیں تو یہی ہوگا جب کیسا نہیں ہے میں مظفرگر سے ہوں سی ایم صاحب نے مجھے بھی دیکھا ناصر سلمان صاحب لاہور سے ہیں ان کو بھی دیکھا سب کو مطلب بکاوز وہ ایک فادر کا رول ادا کر رہے ہیں پورے پروینس پہ سیم اسی طرح سے ابھی میرے اوپر بھی وہی ذمہ داری ہے تو میرا حلقہ بچارہ بہت نگلیکٹڈ ہے اس وقت وہ کہتے ہیں اس کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ ہم اس کا کیا کریں تو وہ ساری چیزیں اب دیکھنی پڑ رہی ہیں لاہور بھی ابھی میرے نے بہت سارے جو ہے وہ گورنمنٹ کی کچھ چیزیں ہماری جو پروسس میں پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ جب یہ پچھلی حکومتیں رہی مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کو بار بار نومینیٹ کرنا اور ان کو وہ کرنا سب کو پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور کس نے کیا کیا وہ بھی وہ سب جانتے ہیں چور بزاری لٹیرا وہ سب سب ڈرامے بازی سب کو پتا ہے جتنے جتنی لوگوں نے کرنے سے سارے پلیز وہ ختم ہو گئے اب ان کا کوئی سین رہا نہیں بکایا تو اقاف کی جو ہیں وہ لینڈز جو تھی وہ بیچی گئیں جس میں شباہ شریف صاحب اندر بھی رہے کچھ عرصہ اور ابھی بھی ان کا اعتصاب چل رہا ہے فان صاحب چھوڑیں گے تو نہیں کسی ایک چور کو بھی تو میں نے اس فائل کو تھوڑا دیکھا جب میں نے اس کو دیکھا تو لوگوں نے گھبرہت کا اظہار کیا کہ ہم اس کو اقشن ہی نہیں کر پاتے تو میں نے پوچھا کیوں کیا ریزن ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے مطلب لینڈ مافیا ویلیبل ہے وہ گولی سے نیچے تو بات نہیں کرتے آپ بلیو کیجئے بینگا وومن لوگوں نے بڑا مجھے کہا کہ مت کریں یہ ہو جائے گا وہ جائے گا اب مجھے سکورٹی تریٹس بہت زیادہ ہیں اس وقت بہت زیادہ میرے ساتھ پرابلم ہیں مگر الحمدللہ اللہ کا ساتھ میرے ساتھ ہے اللہ کی رحمت میرے اوپر ہے تو مجھے ڈر نہیں لگتا تو وہ میں نے جو وقاف کی ابھی وہ اوکشن کرائی ہے دو دن پہلے بلیو می ساہے وال میں جو یہ ایک بڑا چلا وہ انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گی ڈیٹیل میں تو وہ ایسے تھا پاکستان گورنمنٹ کے لیے میں نے ریونیو بھی جنریٹ کیا اور وہ میرا خیال ہے کہ 50 لیک اباو کے قریب تھا اور لوگ بھی میں نے خود سے تیار کیے کہ آپ لوگ جو ہے اس یعنی انکاریجمنٹ لائی کے کچھ نہیں ہوتا تو جب وہ وقاف والے ریڈی ہو گئے ہم نے وہ ایک آکشن پلان کیا تو الحمدللہ ویری سکسیس فولی وہ آکشن ہوا تو میرا خیال ہے 27-30 کے قریب ایک آکشن میں انہوں نے ریونیو جنریٹ کیا اور اسی طرح سے فگر مجھے ایک زیکٹ نہیں یاد اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ جو قبضہ ہے اس کو چڑھوا رہے ہیں اور بڑا اس حوالے سے اکاف اکاف میڈم بہت زیادہ نگلیکٹڈ بھی تھا اور اکاف میں اتنی جان نہیں تھی بیکاوز جو پچھلے حکمران رہے نا تو ان لوگوں نے کچھ اس طرح کے پرپرگنڈاز کیے کہ ان لوگوں کی سانس بند ہو گئی چھوٹا دپارٹمنٹ یا نگلیکٹڈ دپارٹمنٹ بھی شروع کر دیتی ہیں ان کو ڈسکس ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے میلز کے لیے تو کیا آپ کے پاس ریفر کیا جاتا ہے ان کو پھر آپ کیسے ہی ہینڈل کر دیئیں نہیں ہمارا کوئی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس ریفر کریں گے یا میں ان کے پاس ریفر کروں گے تو ہم دونوں ہی ماشاءاللہ کام سے ہمیں مطلب ہے ہمیں مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ریفر کرے یا نہ کرے ہم نے جانمن جو کسی کو پرابلم میں اس کو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے نہیں میں خاتون کی بات کر رہی کہ ہم اس کو خواتین آتی ہیں میرے پاس اور ناصر صاحب بھی ان کو کر رہے ہو جائے تو جب آگے بھی ایک خاتون بیٹھی ہو تو پھر حسلہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں جو ان کو گھبراہٹ کا ایک لیول ہے جس پہ وہ بات ہی نہیں کر پاتی تو وہ نہیں رہتا اٹلیسٹ وہ نہیں رہتا تو اس پہ پھر وہ زیادہ سٹرانگ بھی فیل کرتی ہیں پھر حرام سے بدا بھی سکتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ منز کے سامنے نہیں ڈسکس کر سکتی ہیں تو اس چیز کو بندے نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ کافی بہتر ہو رہے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور بلکل ہمارے صاحب جو ہے وہ وائس چیئر پرسنل موجود تھی کمپلینٹسل کی اور ہم نے تمام جو ہے وہ ایک ٹریٹ بھی وزٹ کیا اور بہت سے لوگوں نے اپنی شکایات جو ہے وہ سامنے اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ وہ فرس ٹائم یہاں پر آئے تو ایٹ لیسٹ لوگوں کو اگر یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ ایک کمپلینٹسل موجود ہے جہاں پر وہ جا کر اپنی شکایت درج کر آ سکتے ہیں تو یقیناً اس کے بعد بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے اسی کے ساتھ روبہ عروج کو دیجئے اجازت اللہ حافظ